پولیس حکام پی آئی سی کے باہر سنگین صورتحال کا درست اندازہ لگانے میں ناکام رہے وقلہ کی ہسپتال پر حملے کو روکنے کے لیے غیر ضروری تاخیر بڑھتی وزیر اعلیٰ نے ٹی وی نشریات دیکھ کر اسلام آبال سے ایکشن کا حکم دیا صورتحال خراب ہونے پر سردار عثمان چیف سیکشری اور آئی جی پر بھی برسے بدترین اور شرمناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے سی سی پیو موقع سے خیر حاضر ڈی آئی جی آپریشن دو گھنٹے تاخیر سے پہنچے دل کے ہسپتال پر وقلہ حملے کو روکنے میں پولیس ناکامی کی اندرونی کہانی سامنے آگے تین روز بعد وزیر اعلیٰ کا بھانزہ پی آئی سی حملہ کیس میں نامزد ملزم حسان خان نیازی کو انگامہ آرائی کی فوٹیجز عام ہونے پر میڈیا اور عوام کے دباؤ پر ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا پولیس زمنی میں ملزم پر ہسپتال پر پتھاؤ پولیس موبائل کی توڑ پھوڑ میں پیش پیش ہونے کا الزام مندر عام سے ایک دم غائب ہونے والے امران خان کے بھانجے کی گرفتاری کے لیے ایک کے بعد ایک چھاپا پولیس تحال ناکام حسان نیازی کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے امران خان کی حکومت میں قانون صدق کے لیے یقصہ ہے حسان نے خود ٹویٹر میں کہا میرا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک بولے ہسپتالوں اور عملے کی حفاظت کے لیے بل لارہے ہیں سانہ ای پی آئی سی میں تین لوگ جہاں باک ہوئے لوہہکین کو دس دس لاکھ روپے کی انداد دے دل کے ہسپتال میں ہنگامہ آرائی سے تین نہیں چار ہلاکتیں ہنگامہ آرائی والے روز علاز میں تاعتل پیدا ہونے پر شیخ اپورا کے رہائشی خلام حسین کے سانس کی دور بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی ڈاکٹرز اور پیرا میڈکز کا دعویٰ پی آئی سی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی کی تشکیل کا اصولی فیصلہ کمیٹی واقعے میں وقلہ ڈاکٹرز اور پولیس کے کردار کا تعیون کرے گی وزیر اعلیٰ کی منظوری سے عراقین کے نام فائنل کر کے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا دل کے ہسپتال پر حملہ سیاہ کارنامہ گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا سوک کا تیسرے روز بھی جاری پی آئی سی امرجنسی میں معمول کے مطابق علاج معالجہ جاری اوپی ڈی اور وارڈز میں خدمات معتل ڈاکٹرز اور پیرا میڈکز غائب مریض اور لوحکین مایوس واپس پی آئی سی حملہ کیس میں گیارہ بکلہ کی درخواستے زمانت پر سامات تین بار سامات ملتوی ہونے کے باوجود شاغمان پولیس مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام انصداد دہچتگردی عدالت نے مطالقہ ڈی ایس پی ایس اے چو اور تفتیشی افسر کو شو کاؤز جاری کر دی ایٹی سی جد جعوید اقبال وڑائیس کے مدت پوری ہونے پر خدمات باقر چیف جاسس آئی کور کی منظوری سے اجاز احمد بھٹر انصداد دہچتگردی کوٹ نمبر تین میں تائنات خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ نوٹفکیشن داری کر دیا گیا فروغ سیاست کے لیے نئی شٹل ٹرین کا افتتح کر دیا وزر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا کے ہمراہ سٹیشن تا باہگا پہلے سفر سے سرویس کا افتتح کیا ٹرین تاریخی مغلپورا، ہربنسپورا اور جلو سٹیشن سے ہوتی ایک گھنٹے میں باہگا پہنچے گی تارفی کرایات تیس روپے مخرر رواندگی دن میں تیر بار ہوگی میاں نواز شریف کی صحت بدستور خراب لیکڈیکس کو مستحکم کرنے کا علاق جالی دل میں خون کی شریانوں کا بھی مسئلہ درپیش سابق وزرعظم کی صحت صورتحال سے متعلق ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع سابق وزرعظم کے وکیل امجد پرویز نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ریپورٹ ڈیپپی ریجسٹرار جوڈیشل کو جمع کروائی روائل برومٹن میں ڈاکٹر نے گزشتہ روز میاں نواز شریف کو دل کے خون پہنسانے والی آرشوی کا معاینہ بھی کیا بنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتی کے اس قسمات احتساب عدالب کی ملزمان پر فردے جرمائے ملزمان کے وقلہ سے دلائل طلب کرتے ہوئے استماد گیارہ جنوری تک ملتا بھی کرتی اچھا پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا کارروائی کے دوران دو رکنی گینگ سے پانس مسروکہ موٹر سائیکلیں اور دو پرسول برامت راوی روڑ پولیس کے کارروائی میں بھی دو رکنی چور گینگ اور جوہر ٹاؤن پولیس نے منشیات فروش دھر لیے ملزمان سے نقدی، اسلحہ اور منشیات برامت کلین لاہور کے لیے زلائی انتظامیہ متحرک شہر کو مویشیوں کے باڑوں سے صاف کرنے کے لیے سات مختلف زون میں کیٹل کمپاؤن کے خیام کا فیصلہ ایک چھت جانوروں کو پانی، چارے، شیڈ اور کھرلیوں کی سہولت کی خاطر سلطان پورا جلو موٹ، شالی مار گل برگ اور داتا گنج بکز زون میں ارازی مختص راوی سمنباد، لام اقبال زون میں کرایے کی جگہوں پر کٹل کمپاؤن تعمیر کی جائیں نیب کا نوٹس بھی بے اثر ریل ڈی اے سٹی پروجیکٹ کا ترکیاتی کام بدستور سستروی کا شکار نا اہل انجنرنگ ونگ چار مہمے ڈیویلپمنٹ ورک پر صرف دس کروڑ ہی خرچ کر سکا حکومت نے منصوبے کو تیز افتاری سے مکمل کرنے کے لیے روا مالی سال تین عرب کا بجٹ مختص کر رکھا گرائلر کی رسط میں بہتری سے قیمت میں کمی مرگی کے گوشت کی قیمت تین روپے کھن ہو کر ایک سو تراسی روپے فی کلو ہو گئی فاروی انڈے ایک روپے اضافے سے ایک سو اکیس روپے فی درجن فروقت ہونے رکھ بارش اور عبرالود موسم سے سردی بڑھ گئی مگر ائر کالٹی انڈیکس بدستور خطرناک زمان پار کے اطراف ایک یو آئی چار سو تین پنجاب اسمبلی کے علاقے میں تین سو انتر گھڑی شاہو میں تین سو باسٹھ اور علام اقبال تین سو تیس ریکار مختلف علاقوں میں آج رات سے کل صبح تک شدید دھن کا بھی خچہ تحریک انصاف مرکزی پنجاب کی تنظیم نو کا اہم مرحلہ مکمل تحصیل کی سطح تک ذمہ داران کا تقارور حضر برداری کی تقریب الحمرہ میں منعقد کی جائے ڈیٹرس سکول آمی ٹاؤن میں برین آف لاہور کمپیٹیشن کا احتمام سابق گورن پنجاب خالد مقبول نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے مقابل میں پہلی پوزیشن ڈی پی ایس ٹاؤنشپ کے راستے ارشر نے حاصل کی دوسرے نمبر پر سوسائیٹی سکول مغفرہ کے دائیں تارک رہے لوگ پاکستان آ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے ایسے میں اداروں کی لڑائی افسوسناک ہے دو روزہ پراپرٹی ایکسپو کی افتتاق کی تقریب سے گورن پنجاب کا خلاف کار سانیہ پی آئی سی لے گی سٹار مارکٹنگ کے تحت مناقضہ نمائش میں ریل سٹیٹ کے شعبے سے وابستہ سو سے زائد داروں نے شرکت کی ایکسپو سینٹر میں پنجاب حکمر کے ہنرمن نوزوان پروگرام کا افتتاق کر دیا گیا وزرعالہ سردار عثمان وزدار نے بٹن دبا کر ایک لاکھ نوزوانوں کیلئے ٹیکنیکل پروگرام کا افتتاق کیا صوبے بھر میں بے روزگار نوزوانوں کی تربیت کیلئے ڈیڑھ عرب کی رقم مختص کی گئی تقریب میں صوبائی وزرع بھی شرک ہوئی شالامان نرسنگ کالیز کا چوتھا کانوکیشن پرو وائی سانسلر یو ایچ ایس ڈاکٹر شغفتہ خالد کی شرکر بانویں گریجویٹس میں ڈگرییاں اور میڈل تقسیم کیے چیف سیکشل کے ذریعہ صدارت کمیشنر آفس میں اہم ازلاس آزم سلیمان خان نے سرکاری زمین کے تحفظ کے لیے علاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی اوورسیز پاکستانی کمیشن کے گیارہ ماہ میں چار ہزار شکایات کا ازالہ سابق وزیر سینئر نیان آباز شریف کی صحت بدستور خراب لیکڈیکس کو مستحکم کرنے کا علاق جالی دل میں خون کی شریانوں کا بھی مسئلہ درپیش سابق وزرعظم کی صحت صورتحال سے متعلق ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع سابق وزرعظم کے وکیل امجد پرویز نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ریپورٹ ڈیپپی ریجسٹرار جوڈیشل کو جمع کروائی روائل برومٹن میں ڈاکٹر نے گزشتہ روز میاں آباز شریف کو دل کے خون پانسانے والی آرشوی کا معاینہ بھی کیا بنزاب یونیورسی میں غیر قانونی بھرتی کیس کی سماعت احتساب عدالب کی ملزمان پر فردے جرمائے ملزمان کے وقلہ سے دلائل طلب کرتے ہوئے استماد گیارہ جنوری تک ملتا بھی گھڑی اچھا پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا کارروائی کے دوران دو رکنی گینگ سے پانس مسروکہ موٹر سائیکلیں اور دو پسول برامت راوی روڈ پولیس کے کارروائی میں بھی دو رکنی چور گینگ اور جوہر ٹاؤن پولیس نے منشیات فروش دھر لیے ملزمان سے نقدی، اسلحہ اور منشیات برامت کلینگ لاہور کے لیے زلائی انتظامیاں متحرک شہر کو مویشیوں کے باڑوں سے صاف کرنے کے لیے سات مختلف زون میں کیٹل کمپاؤن کے خیام کا فیصلہ، ایک چھت جانوروں کو پانی، چارے، شیڈ اور کرلیوں کی سہولت کی خاطر سلطان پورا جلو موٹ، شالی مار گل برگ اور داتا گنج بکز زون میں ارازی مختص، راوی سمنباد علامہ اقبال زون میں کرائے کی جگہوں پر کٹل کمپاؤن تعمیر کی جائیں نیب کا نوٹس بھی بے اثر الڈی اے سٹی پروجیکٹ کا ترقیاتی کام بدستور سستروی کا شکار نہ اہل انجنرنگ ونگ چار مہمے ڈیویلپمنٹ ورک پر صرف دس کروڑ ہی خرچ کر سکا حکومت نے منصوبے کو تیز زفتاری سے مکمل کرنے کے لیے روا مالی سال تین عرب کا بجٹ مختص کر رکھا برائلر کی رسد میں بہتری سے قیمت میں کمی مرگی کے گوشت کی قیمت تین روپے کند ہو کر ایک سو تراسی روپے فی کلو ہو گئی فارمی انڈے ایک روپے اضافے سے ایک سو اکیس روپے فی درجن فروقت ہونے لگ بارش اور عبرالود موسم سے سردی بڑھ گئی مگر ائر کالٹی انڈیکس بدستور خطرناک زمان پار کے اطراف ایک یو آئی چار سو تین پنجاب اسمبلی کے علاقے میں تین سو انتر گھڑی شاہو میں تین سو باسٹ اور علام اقبال تین سو اکتیس ریکارڈ مختلف علاقوں میں آج رات سے کل صبح تک شدید دھن کا بھی خدش ہے اور سٹی نیوز نیکٹورک کے وفت کا عمرہ دائیگی کے لیے یادگار سفر مزبانوں کی پذیرائی نے مہمانوں کو اظہار تشکر سے لبریز کر دیا معروف کاروباری شخصیت خالد انساری کا مدینہ تنبی میں پرتکلف اشائیے میں وفت کی آمد پر دف پر خوش آمدی نغمے روایتی تلواروں کے رخص میں مزبانوں کے ہمراہ شرکت نایاب سفید اون کے گوچ سے تیار مقامی ڈش سے توازو تقریب کے دوران پرتکلف مہمان نوازی اور پرخلوس اندازے مزبانی مہمانوں کی یاد کا حصہ بن